اسلام علیکم ناظرین ویساہو ڈی ایم کے ساتھ دل مراد مرانی ایک وردہ پر آپ کے خدمات میں حاضر ہوں الحمدلہ آج میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویسٹ زرفقار علی عبرو صاحب جن سے آج الیکشن کے حوالے سے ایک نشیس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے آئیے سر سے باتشیت کرتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام علیکم سر بہت شکریہ وقت دینے کا طریقہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سب سے پہلے بتائیں آپ نے بہت سے ٹریننگ بھی کروائے ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے وقتاں فر وقتاں ہمیں آیاد کرتے ہیں اور جو ہے اسلام علیکم کی عوام کے جو جینئی نشیوز ہیں اکثر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں تو اکثر میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ہاں صحافی تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند صحافی جو اپنے فرائض کو صحیح معنی میں انجام دے رہے ہیں ان میں آپ کا بشمار ہوتا ہے تو آپ کا شکریہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ووٹ کے طریقے کے متعلق تو ووٹ دینے کا ایک طریقہ تھا کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کا فکتان ہے ہمارے لوگ یہاں پہ جو ہے ایک جہادوں میں اکثر آبادی رہتی ہے تو وہ اتنے لکھے پڑے نہیں ہیں ان کو تھوڑا صدقت ہوتی ہے ووٹ کاسپ کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ہمارے کافی ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ کے توصل سے میں لوگوں کو آگر کرتا چلوں کہ ووٹ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ اس طریقے کو فالو کریں آسانی سے آپ وہاں جا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سات سٹیپس ہوتے ہیں ووٹس دینے کے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اریجنل سین ایسی لے کر جائیں گے اچھا دوسری اس میں میں ایک چیز ایٹ کر دوں پہلے جو ایکسپائر شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے ان کے ووٹ نہیں ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ ان کے ووٹ ہوں گے آپ کے ناظرین کو میں بساتا چلوں کہ جس کسی کے پاس بھی اگر وہ ایکسپائر سین ایسی ہے وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے ایسے وہ نہ سوچے کہ میرا ووٹ نہیں ہوگا وہ چلا جائے انشاءاللہ اس کا ووٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ میں لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ اکثر ہمارے پاس داندلی بھی ہوتی رہتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپائر سین ایسی کا ووٹ نہیں ہوتا تھا اس مرتبہ ہوگا پہلے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو اس شناختی کارڈ پہ تصویر نہیں ہوتی تو اس کا ووٹ ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ اس کا ووٹ نہیں ہوگا تو اس سے مطلب آپ کے توسط سے میں لوگوں کو یہ آگا کر دوں یہ دو چینجنگ لائی گئی ہیں تو ایکسپائر سین ایسی کا ووٹ ہوگا دوسرا تصویر کے بغیر جو سین ایسی ہوگی اس کی پکچر نہیں ہوگی تو سمپل ہی آپ نے پہلے پولنگ میں داخل ہونا ہے آپ کے پاس اصل شناختی کارڈ ہو وہاں پہ پرزائیڈنگ آفیسر بیٹے ہوں گے آپ نے انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے تو آپ کا وہ سیریل نمبر اپنے لسٹ میں چیک کرے گا تو وہ چیک کرنے کے بعد آپ کو اوکے کرے گا آپ کی ڈیٹیل ہوگی اس لسٹ میں تو آپ کو آگے بھیجا جائے گا وہاں پہ آپ کو سیاہی کا نشان لگایا جائے گا آپ کو پھر آگے بھیجا جائے گا آپ اگلے آفیسر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے سین ایسی لیں گے پوری ڈیٹیل جو انہوں نے لکھنی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیٹیل لکھیں گے اس کے بعد آپ کو دو پیپر دیے جائیں گے ووٹ کے لیے میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ اس مرتبہ آپ ملک بھی عام انتخاب ہو رہے ہیں تو آپ نے دو ووٹے رہے ہیں ایک آپ نے صوبہ اسمبلی کے لیے دینا ہے ایک قومی اسمبلی کے لیے تو جو صوبہ اسمبلی کے لیے ہوتا ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے پیپر کا وہ وائٹ سفید کلر کا ہوتا ہے جو آپ ایمینے کو ووٹ دیتے ہیں یعنی قومی اسمبلی کے لیے دیتے ہیں اس کا سبز کلر کا پیپر ہوتا ہے تو ڈیٹیل نوٹ کرنے کے بعد وہ بندہ آپ کو دو قسم کے پیپر دے گا پھر وہاں پہ ایک پولنگ بوت ہوگا آپ وہاں چلے جائیں گے وہاں پہ صرف آپ ہوں گے اور آپ کے ساتھ اللہ ہوگا تو آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ اس کو ووٹ دیں بعد میں بچتانے کے بہتر ہے کہ ابھی آپ لوگ سوچ لیں تو آپ پولنگ کے پاس صفید پیپر ہوگا وہ جو صوبہ اسمبلی کے لیے ہوگا ایک آپ کے بعد اس طریقے سے گرین پیپر ہوگا سبز تو یہاں پہ ان کے نام لکھے ہوں گے کینڈیٹس کے اس طرف سے ان کی نشانات لگے ہوں گے کہ اس کا یہ یہ نشان ہے مثال کہ ترکی تیر ہو گیا کتاب ہو گیا کلاری ہو گئی ترازو اگرہ سب نشانات ہوں گے آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے آپ اس کے اوپر اسٹم لگائیں گے جو اس کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے اسٹم لگانا ہے جو مہور پڑی ہوگی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا خوشک کرنے اس طریقے سے جب وہ خوشک ہو جائے گا آپ نے اس کو ایسے بند نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسے بند کریں گے نیچے دوسرے بھی نشانات ہوں گے تو وہ اسٹم دوسرے نشان پر لگ جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے تو آپ کا ضائع ہو جاتا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹم لگایا اس کو آپ خوشک کریں گے پھر اس طریقے سے آپ اس کو بند کریں گے آپ اس طریقے سے بند کریں گے وہی اسٹم اس کے نام کیوں پر آ جائے گی یعنی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا ادھر سے نشان ہوگا اس کا نام ہوگا تو ضائع نہیں ہوگا پتہ چل جائے گا کہ اسی نشان پر لگی ہے اور اسی کینڈیڈیٹ کے نام پر لگی ہے تو آپ اس کو ایسے بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد آپ نے وائٹ کا کر دیا پھر اسی طریقے سے آپ سبز جو ہوگا ایمین اے کے لیے اس کو بھی آپ ووٹ لگائیں گے دونوں پھر آپ لے جائیں گے آپ سامنے ڈبے پڑے ہوں گے ایک سبز کلر کا ڈبا پڑا ہوگا جس کا سبز ہوگا ایک سفید کلر کا جو سبز والا ووٹ تھا آپ سبز ڈبے میں ڈالیں گے جو سفید والا تھا وہ آپ سفید ووٹ میں ڈالیں گے اس طریقے سے آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے بہت شکریہ سر یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ناظرین کو اس وقت تو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سوشلک ٹویسٹ ہیں آپ کی بہت بڑی نظریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے امیدوار ہیں ہر کوئی اپنا منشورد دے رہا ہے کس کو ووٹ دینا چاہیے سر سر ووٹ جو ہے ایک قومی فریضہ ہے ایک امانت ہے میں بس یہی کہوں گا کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ ووٹ ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں جمہوریت مضبوط ہو آپ ووٹ جو آپ کا ووٹ ہے وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کا حق کے رائے جو ہے وہ آپ اپنا ادا کریں تو ووٹ کے لیے لازمی نکلیں ابھی ہر بندہ سوچتا ہے مجھ سے کچھا جائے گا تو میرا کوئی فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوگا جس کے منشور سے میں مطمئن ہوں گا جس کی پالیسی سے میں مطمئن ہوں گا میں اسے ووٹ دوں گا لیکن جو ناظرین ہیں ان کی سوچ مجھ سے کسی کی ملتی ہوگی کسی کی نہیں ملتی ہوگی کچھ مجھ سے ایگری بھی کرتے ہوں گے کچھ مجھ سے ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے تو یہ ہے کہ میں اپنا ووٹ جس کو دوں گا میرا الحمدللہ ضمیر مطمئن ہوگا آپ بھی سوچ رہیں کہ آپ کا جہاں پہ ضمیر مطمئن ہے آپ وہاں پہ جا کے ووٹ دیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دن سو کے دن گزارتے ہیں یقین کریں تقریباً اگر پچاس آزار ووٹ ہے تو صرف دس آزار لوگ یا بیس آزار لوگ ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں باقی سوئے رہتے ہیں یعنی پچاس آزار ووٹ ہے تیس آزار لوگ سوئے ہوئے ہیں بیس آزار ووٹ دینے گئے یعنی کم لوگ ووٹ دینے کے لیے گئے ہیں اور زیادہ لوگ سو رہے ہیں یہ کیوں لوگ نکلنا چاہیے سر اس دن آپ لوگ لازمی نکلیں اگر آپ اپنی نسلوں کے مستقبل کا سوچ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پا محمد میں اچھا اسپتال ہو روڑوں کا نظام بہتر ہو آپ نکاسی کا مسئلہ حل ہو آپ کی بجلی کا مسئلہ حل ہو آپ کی گیس کا مسئلہ حل ہو یعنی جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مسائل حل ہو تو اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا آٹھ فروری کے دن آپ نکلیں آپ کا جو رائٹ ہے اس کو استعمال کریں اس دن آپ کو تھا سا دھکا بھی لگے گا آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا آپ کو سردی بھی لگے ہو سکتا ہے آپ کو گرمی بھی لگے لیکن ہم نے اپنا قومی جو فریض آئے جو ہم سمجھے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ بہتر ہے ہمارے حق کے لیے ہمارے شہر کے لیے آپ اس کو لازمی ووٹ کاسٹ کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی توتس سے کہ انشاءاللہ استعمال مہممنٹ سے جو ریشو گن ووٹ دینے والے کا بہت زیادہ ہوگا اسپیشلی ہماری جو فیمیل ہماری مائے بہن ہیں ان کو ہم نہیں نکال دیں ان کو بھی آپ جو ہے نکالیں دوسرا میسیج میں یہ دوں گا کہ ووٹ آپ کا ہے آپ نے دینا ہے کسی رئیس کے کہنے پر کسی میر کے کہنے پر کسی بھوتار کے کہنے پر ووٹ کبھی بھی نہ دیں میں سمجھتا ہوں آپ کے مجبوریاں ہیں کچھ ایشوز ہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ پورنگ بوت میں دائیں گے صرف آپ ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کا اللہ ہوگا اس دن آپ نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرتا آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشی کے جو یہ آپ کا کوڈ آف کنیٹ ڈیسی پلین ہے کیا وہاں تو صاف صفاف فیر ہونے ہوں گے آپ بھی سوشل اکٹریز دیں سر الیکشن صاف اور شفاف اکثر لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے اس وجہ سے داندلی ہوتی ہے بھئی آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر داندلی کرنے والا کتنی داندلی کرے گا ایک ہزار کی دو ہزار کی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ووٹ ایکسٹرہ ڈالے گا اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں دلتا کتے دس ہزار ووٹ ایکسٹرہ ڈالے گا لیکن اگر پچاس ہزار بندہ ایزر سے نکلے اور وہ ووٹ دے وہ پچاس ہزار لوگ ہاوی ہو جائیں گے ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے داندلی ہوتی ہے باقی دوسرا دیکھا جائے تو جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کے آفیسرز کی ہو رہا ہے اندرونی طور پر ہمیں جو چیزیں پتا چل رہی ہیں جس طرح سے پیسہ چلایا جا رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے شک ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس طرح سے پیسہ پانی کی طرح یہاں استام احمد میں بہایا جا رہا ہے ہمارے پاس کافی معلومات آ رہی ہیں لیکن ایویڈنسز ہم قیر ہیں ٹھوس ایویڈنسز آئیں تو ہم وہ چیزیں شیئر کریں استام احمد میں داندلی کی ایک مکمل طور پر مضبوط طریقے سے داندلی کی پلاننگ کی جا رہی ہے تو ہم حکام بالا سے جو ہمارے آرو ہیں ان سے ڈی آرو ہیں ان سے الیکشن کمیشن کے عملے سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں اس دن آپ لوگ ایکٹیو رہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ داندلی ہونے نہ دیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہئے بہت شکریہ سر یہاں پہ یہ بتانا ہے جس طرح مچ میں کل ایک بہت بڑا کریں کہ لیکچ لانچر جو داگے گئے ہیں ہوتل کو تباہ کیا گیا ہے اس کے حالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ کیا ہے سر سادش ہے کیا ہے سر یہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگوں کو بھی سوچل میڈیا کے توسط سے تھوڑا بہت پتا چلا ہے ہمیں بھی سوچل میڈیا کے توسط سے پتا چل رہا ہے اس میں کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں کچھ چیزیں فیک بھی چل رہی ہیں تو ابھی تک وہ سینیاریو کلیر نہیں ہوا ہے کہ ہو کیا رہا ہے آپ کی الیکشن پتہ نہیں کتنے ڈلے ہو چکے ہیں آپ کی جمہوریت جو ہے مکمل طور پر یہاں پر کمزور کر دی گئے یہ پلاننگ کے ساتھ اگر مزید اس کو کمزور کیا گیا تو اس ملک کا پھر اللہ حافظ ہے تو ہم یہی مطالبہ کریں گے اللہ بہتر کرے گا ہم دعا گو ہیں کہ ملک میں عمر امان رہے بھائیچا رہے محبت رہے اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے لیکن الیکشن اس وجہ سے پانچ سال بعد میں رونے کے پانچ منٹ بیٹھیں رات کے ٹیم سکون سے سوچیں اپنے برینسٹورمنگ کریں آپ سوچیں کہ پانچ منٹ نکالیں اور سوچیں اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھائیں اپنی بیٹی کو سامنے بٹھائیں اپنے گھر کے باہر نکلیں تھوڑا جب پانچے اوپر کرتے ہیں گلی میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے گیس روزانہ بند ہوتا ہے تھوڑا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں بجلی آپ ایک ٹرانسورمر لگاتے ہیں تو دھماکہ لگ جاتا ہے من پسند لوگوں کو ٹرانسورمر دیئیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں اسپطال یہاں پہ نہیں ہے کسی کو تھوڑا سا موٹر سیکل ٹکر لگ جاتی ہے یا کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم لڑکانہ ریفر ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں نکاسی کا نظام آپ کے سامنے ہے روڑوں کا نظام آپ کے سامنے ہے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں امن و امانت کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو کائنلی بجائے پانچ سال بعد میں رونے کی مسلسل آپ رات کے ٹائم بیٹھیں پانچ منٹ سوچیں اور اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں ووٹ ایک امانت ہے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے تو میں یہی مطالبہ کروں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں اپنے ضمیر کا فیصلہ درست کریں اور لوگوں کو ووٹ دینے کی ترگیب دیں بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھا سوشل ایکٹرززززلپکار علی عبدو صاحب جن سے ہم نے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی ہے دیکھنے والے سے گزارش کروں گا کہ مفادہ ماں کے تحت شیئر کیجئے اور اپنے کامر سے رائے دیجئے مجھے اور سرزلپکار علی صاحب کو اجاز دیجئے دیکھنے والے سے بہت شکریہ جیبا ساوڈیا مصنگولزان